کیا محبت والا ایک محول تھا کیا چیز ہوتی جو ایک آرٹسٹ کے بیچ سے ہمیں دکھتی ہے نا کیا آرٹسٹ کے ذریعے دکھتی ہے پہلی بات تو یہ کہ سونو نگم جی کے بارے میں ایک بات یہ کہوں گا کہ میں نے ان سے اچھا انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا آج اگر وہ بولے نا کہ احمد اپنی جان دے دو میں دے دوں گا ان کے لیے اتنا رگارڈ کرتا ہوں بکوز ہی جب میں آیا تھا میں نے ایک شو کیا تھا اور انہوں نے میری بہت اچھی لگی پرفارمنس تو پہلے دن تو انہوں نے بولا تھا کہ I don't need a host تم آتف اسلام کو host کر لینا مسئلہ نہیں ہے مجھے نہیں کرنا I don't need any introduction مجھے کہ okay sir but میں نے جب آتف اسلام کی جب hosting کی کیونکہ intervals میں event ہوتا ہے آتف کی پہلے پرفارمنس تھی پھر ایک گھنٹے کا break تھا پھر سونو جی کی پرفارمنس تھی تو اس ایک گھنٹے کے اندر انہوں نے مجھے بلائیا کہ اس لڑکی کو بلاؤ یاد you were very good on the stage بتاؤ کیا بولوگے میرے بارے میں that was our first meet up اور وہ نے اتنا اچھا لگا I don't know کہ ہماری ایسی bonding بن گئی الحمدللہ کہ اگلے دن اندر سیم ہوتی میں آتا ہے سیم ہی ہوتیل تھی ہر جگہ ہم لوگ ساتھ ہی ہوتے تھے تو ہی کیم ٹو می اور سیڈ کہ دیکھو تم نئے ہو تمہیں کوئی پریشانی ہو کوئی تنگ کرے اور تمہیں کسی چیز کی بھی ضرورت ہو مجھے بتانا take my number take my number give me a call if you think if you if ever you need anything just give me a call سونو جی thank you thank you اور اس کے بعد آج تک انسٹرگرام فیس بک ووٹس اپ کچھ بھی ہوتا ہے اید ہے دیوالی ہے ہولی ہے ہم لوگ دوسرے کو وش کر رہے ہوتے ہیں اور موسیقی